دوسری جنگ عظیم میں بطور جاسوس جنگی خدمات سر انجام دینے والی برطانیہ کی پہلی مسلمان خاتون نور انساء انائیت خان کا تعلق شیر محسور ٹیپو علی سلطان کے خاندان سے تھا وہ ٹیپو سلطان کی پوتی اور صوفی دانشور انائیت خان کی سابزادی تھی انہوں نے انیس سو چالیس میں انگلنڈ منتقل ہونے کے بعد رضا کرانا طور پر جنگی خدمات سر انجام دی اور بعد میں انہیں باقاعدہ فوج میں بھرتی کر لیا گیا جنگ کے دوران جب ان کا کیم تباہ کر دیا گیا تو نور انائیت بطور ریڈیو آپریٹر فرانس اور برطانیہ کو اہم ترین اور واحد معاصلات کا ذریعہ بن کر جاسوسی کی خدمات سر انجام دیتی رہیں نور انائیت کو جب گرفتار کیا گیا تو انہیں اہم قیدی کی طور پر جرمنی کے جنگی ہیڈکوارٹر میں رکھا گیا جہاں انہوں نے چھت توڑ کر فرار ہونے کی جورت مندانہ کوشش کی انہیں دورانے قید زنجیروں میں جکڑ کر رکھا گیا اور اسی حالت میں انہیں گولی مار کر ہلا کر دیا گیا نازی نور انائیت سے آخر دم تک ان کی شناکت یا کوئی بھی ثبوت حاصل نہ کر سکے نور انساء انائیت کو ان کی خدمات پر انیس سو انچاس میں جارج کراس سے نوازا گیا اور اب انہیں انگلیش ورسے کی طرف سے بلو پلیک جیسے اعزاز سے نوازا گیا بدود مشتاک جیو نیوز لندن موسیقی